السلام علیکم ویڈیو ابھی جوہینہ فارم پر ہی ہیں ہم لوگ اور آپ کے لئے چوتھا پار بھی بنا رہا ہوں کیونکہ یار بار بار موقع نہیں ملتا اور نہ ہی اتنی جلدی اتنا لمبا سفر تیہ کیا جاتا ہے اور نہ ہی اتنا ٹائم ہے کہ بار بار یہاں پر آیا جا سکے تو ابھی جوہینہ چوتھا پار بھی بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے تاکہ سبھی ورائٹیز آپ کو دکھا سکوں تو یار اسی بات پر جوہینہ سبسکرائب تو بنتا ہے سبسکرائب لازمی کریں تو ابھی جوہینہ رسپ بیری سے ہی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں دیکھ لیں جی رسپ بیری کا پلانٹ اس کی تھوڑی بہت تفصیل دے چکا ہوں پچھلے پارڈ میں تیسرے پارڈ میں تو وہ لازمی دیکھ لیں بہت ہی زبردست چیز ہے تو ہم ابھی جوہینہ بینہ ٹائم ویسٹ کی آگے چلتے ہیں تو یہ دیکھ لیں جی یہاں پہ اگلا پلانٹ آگے جی گوجی بیری کا ٹھیک ہے گوجی بیری کو پر تفصیل سے ویڈیوز موجود ہیں ریڈ گوجی بیری اور بلیک گوجی بیری ان کا جوہینہ فائدہ کیا ہے استعمال کی طرح کرنا ہے اس کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں اور گروہ کس طرح کرنا ہے کیئر وغیرہ کیا ہے اس کے اوپر بھی ویڈیو موجود ہے وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کا لنک تو آپ اس کی جوہینہ ہائٹ چیک کر لیں یہ چیز ہے اس بار اس کے اوپر فروڈ لگے گا انشاءاللہ پوری امید ہے گرمی ہے سارا اس کے اوپر جوانا فروڈ لگتا رہتا ہے میرے پاس جو پلانٹ تھا وہ تقریباً اس کی ہائٹ تھی ایک فیڈ تک ہوگی اس کے اوپر فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی تھی تو یہ تو بہت بڑا پلانٹ ہے اس کے اوپر دوہر صورت ہوگی تو یہ چیز ہے جی یہ ہے گوجی بہری اس کے پلانٹس بھی بن رہے ہیں سیڈ لگائے تھے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھ لیں یہاں پہ گوجی بہری کے پلانٹس تیار ہیں تیار نہیں ہے مطلب کہ سیڈ گرو ہو گئے ہیں بہت جل تیار بھی ہو جائیں گے یہ آپ کو گھاس پوس لگ رہی ہوگی تو گھاس پوس کو ہٹا گیا آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو ہے گوجی بہری ہے اور یہ بھی گوجی بہری ہے یہ اس میں گھاس ہے اور آگے دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ گوجی بہری ہے یہ سارا گھاس ہے یہ دیکھ لیں یہ گوجی بیری ہے یہ دیکھ لیں گوجی بیری اس کے جانے پلانٹس تیار ہو گئے ہیں لیکن یہ جس طرح زیادہ زیادہ نکلے ہیں میرے خیال میں ایک پوڑ میں کافی سارے سیرز لگائے ہیں تو یہ ایک ایک پلانٹ نہیں ہے زیادہ ہے پنیری ہے ٹھیک ہے بعد میں شفٹ کر دیں گے تو چلے جو ہے نا بھی ٹائم ویسٹ کے بغیر آگے چلتے ہیں اور یہ بھی چیک کر لیں آپ لوگ بیری گیٹڈ ہے لیمن ہوگا یا کوئی اور چیز ہوگی یا مالٹا ہوگا پوچھ لیتے ہیں میرے صاحب سے اور اس کے اوپر بھی فلاورنگ سٹارٹ ہے وہاں تک میں پہنچ نہیں بہا رہا تو آپ بیسے ہی دیکھ لیں یہ دیکھ لیں جی فلاورز ویرنگیٹڈ لیوز ہیں اوکی ہو گیا آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھ لیں جی یہاں پر ریڈ پلم یہ چیک کر لیں اس کے لیوز دیکھ لیں پوری طرح ریڈ ہیں شاکھیں بھی ریڈ ہیں اور یہ دیکھ لیں جہاں پر سلور بیری کا بڑا پلانٹ لگا ہے سلور بیری کے میرے پاس بھی پلانٹ پڑے ہیں لیکن یہ ورائٹی الگ ہے یہ دیکھ لیں فلاورز آتے ہیں اس کے اوپر لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے یہ ریڈ پلم لوگن فروڈ گاوہ بیل گیری یہ شریفہ یہاں بھی کاشت کیا ہے اور یہ ہے جی انا ایپل انا ایپل یہ ہے میرے خیال میں جو پہلے آپ کو دکھایا ہے وہ شاید پلم ہوگا اس کے لیوز میں فرق ہے یہ کنفرم انا ایپل ہے گرافٹڈ یہ چیک کر لیں یہ دیکھ لیں جی یہ ہے لانگ لیمن اس کے فلاورز بھی دیکھ لیں آپ کو بڑا پلانٹ بھی پہلے دکھایا ہے دوسرا یا تیسرا پارٹ ہوگا وہ بھی دیکھ لیں لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکریپشن میں اور یہ چیک کریں جی ذرا اس کے فلاورز یہ ہے پلانٹ کی ہائٹ گرافٹڈ پلانٹس ہیں یہ بڑے ہیں سارے اور یہ دیکھ لیں جی آگے بھی لیمن کی ورائیڈیز ہی پڑی ہیں یوریکہ لیمن یہ فلاور دیکھیں ذرا ماشاءاللہ کس طرح گچھوں میں لگا ہوا ہے یہ سارے لمبے لیمن ہیں ٹھیک ہے زبردست ہو گیا اس کے بعد یہ دیکھ لیں جی ویریگیٹڈ یہ لیمن ہوگا کیونکہ لیمن میں ہی بڑا ہے دوسرے لیمن کے ساتھ تو یہ بھی ویریگیٹڈ لیمن ہوگا یہ دیکھیں جی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آگے پانی لگا ہے آگے نہیں جا سکتے وہ دیکھ لیں وہاں پہ لگے ہیں جی فنگر لائم ریڈ سینٹر لائم اس بار جو ہے ان کے اوپر فلاورنگ سٹارٹ ہے وہ میں نے شیئر کی ہوئی ہے ویڈیو جس کے اوپر فلاورز بغیرہ لگے تھے ٹھیک ہے جی اس کے آگے جو ہے نا آگے آگیا ایک اور ورائیٹی سیٹرز کی ہی ہے یہ میرے خیال سے ہوگا پومیلو ییلو پومیلو جو آپ کو پہلے فروڈ دکھا چکا ہوں لگا ہوا میرے خیال میں دوسرا بارڈ ہوگا شاید یہ ابھی چوتھا بارڈ بن رہا ہے تو چاروں بارڈ سے آپ نے دیکھ لینے ہیں وہاں پہ روز ایپل کے پلانٹس لگے تھے بڑے سائز کے درخت پورے میرے خیال میں تین یا چار تھے وہ میاں صاحب سے پوچھتے ہیں ہے ابھی یا نہیں وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں اور یہ دیکھ لیں جی یہ چیز میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی اسی ویڈیو میں جس کو میں انا ایپل بور رہا تھا لیکن دیکھنے میں مجھے گلتی ہوگی یہ پلم کی شاید کوئی ورائیٹی ہوگی یہ سارا انا ایپل پلم اور سٹرس کی ورائیٹیز پڑی ہیں پیر ابھی جو ہے آگے چلتے ہیں مزید بہت بڑا فارم ہے فارم ختم ہی نہیں ہو رہا یہ بڑے پلانٹس لگے ہیں سٹرس کی ورائیٹیز کے آگے مل بیریز لگی ہیں تھائی والی وہ آپ دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے پلانٹس ان کے پر فروٹ لگا ہوا ہے یہ دیکھ لیں جی تھائی مل بیری اس کا جو بڑا پلانٹ ہے وہ آپ کو دکھا چکا ہوں میرے خیال سے پہلا بارڈ ہوگا یا دوسرا بارڈ ہوگا یہ دیکھ لیں جی تھائی مل بیری ریڈ چیری پلم پورا بیڈ بنایا ہوا ہے یہاں پہ اور بہت سارے پلانٹس پڑے ہیں واقعی بھی سیڈلنگ چل رہی ہے یہ سارا جو ہے نا ایک ہی فارم ہے تو اس کو جو ہے نا شوٹ کرنے میں چار ویڈیوز بنی ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہے میں نے سکپ کی ہیں تو ایک چیز جو ہے آپ کو مزید دکھا دیتا ہوں وہ ضروری ہے روز ایپل کے بڑے ٹریز لگے ہیں اگر تو وہ مل جاتے ہیں تو ٹھیک ورنہ یہاں پہ جو ہے نا ویڈیو کو ختم کرتے ہیں چلیں جی روز ایپل والا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو گیا تو ابھی جو ہے نا یہاں پہ میں ویڈیو کو کر رہا ہوں ختم تو چار پارٹس بن گئے ہیں کافی سارے پلانٹس دکھا دیئے ہیں بلکہ بہت سارے رہ بھی گئے ہیں تو وہ پھر کبھی انشاءاللہ چکر لگائیں گے رمضان شریف کے بعد جب گرمی کا جو ہے نا زور ٹوٹے گا اور میاں صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جب فلاور جو ہے نا مزید کھل جائیں گے اور فروٹس وغیرہ بھی بن جائے گا اس ٹائم پہ آپ کو بتائیں گے تب لازمی وزٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کے لئے اس ٹائم پہ بھی چکر لگائیں گے اور ویڈیوز بنائیں گے تو امید ہے آپ کو یہ چاروں پارٹس جو ہیں پسند آئے ہوں گے یہ سعید احمد صاحب کا فارم جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور چاروں پارٹس کا جو ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اللہ حافظ و ناصر